جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس انسان کی تقلید کریں جس انسان کی تقلید کریں پہلی شرط آپ کو معلوم ہے کہ وہ مشتہید ہونا چاہیے مرد ہونا چاہیے خاتون کی تقلید نہیں ہو سکتی زندہ ہونا چاہیے شیعہ اسنا اشری ہونا چاہیے ایسا شیعہ ہو جو بارہ اماموں کو مانتا ہوں حلال زیادہ ہونا چاہیے آدل ہونا چاہیے یہ چند شرطیں ایک مشتہید کے اندر ضروری ہے اور اپنے وقت کا عالم ہونا چاہیے دو شرطیں اس میں وضاحت کی ضرورت ہے مرد ہے حلال زیادہ ہے شیعہ ہے زندہ ہے یہ سب تو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے ایک شرط یہ کہ اس کو آدل ہونا چاہیے عدالت کسے کہتے ہیں عدالت کا معنی جب آپ توحید میں بات کرتے ہیں کہ پروردگار آدل ہے اور جب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک مشتہید کو آدل ہونا چاہیے دونوں میں فرق ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ مشتہید کو آدل ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام سے بچتا ہو واجبات کو انجام دیتا ہو کوئی اسے کسی واجب کو ترک کرتے ہوئے نہ دیکھے کوئی اسے کوئی حرام کام کرتے ہوئے نہ دیکھے اگر کوئی انسان بہتی پڑا لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے اس کو دیکھ لیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ جانتا ہے یہ چیز حرام ہے پھر بھی کر رہا ہے یہ جانتا ہے فلاشہ واجب ہے پھر بھی اس کو ترک کر رہا ہے فوراں اس کی عدالت ساقیت ہو جائے گی اور اس کی تغلیب نہیں ہو سکتی یہ جو کہتے گی امام جماعت کو عادل ہونا چاہیے وہاں پر بھی عدالت اسی معنی میں ہے امام جماعت کو جو عدالت اس کے اندر شرط لگائی جاتی وہاں بھی عدالت کا یہی معنی ہے یعنی واجبات کو انجام دیتا ہو حرام سے پرہیس کرتا ہو ایک شرط اور ہے وہ یہ کی عالم ہو اسے بھی غور کریں عالم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک زمانے میں مثال کے طور پر تین یا چار مشتہید ہیں آپ کے سامنے اب ایک جوان بالغ ہوا مجلس میں ماباپ نے کلاس میں کہیں اس سے بتایا کہ بیٹا تمہیں تقلید کرنا ہے اب اس نے جا کے تلاش شروع کی اس کے سامنے تین یا چار مشتہید اس کو نظر آئے تو دو تین طریقے ہیں اس کے بعد خود عام آدمیوں کا سمجھنا عام آدمیوں کا سمجھنا کہ فلان مشتہید عالم ہے یا نہیں یہ عالم کا مطلب ہے بیسٹ اگر تین یا چار مشتہید موجود ہیں تو ان تین یا چار میں کون سب سے بہتر ہے اسے کہتے ہیں عالم اب عالم کو سمجھنے کے لیے کسی سے مشورہ لیا جا سکتا ہے کسی سے پوچھا جا سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان جب بالغ ہو رہا ہے اب کیونکہ اس وقت اس کا سن کم ہے کسی نے اس سے کہا کہ بھئی فلان صاحب عالم ہے اس کو اس کے کہنے کے اوپر اعتماد ہو گیا بھروسہ ہو گیا اس نے تقلیش شروع کر دی لیکن ایک مدت کے بعد جب وہ بڑا ہوا اس نے متعلیہ کیا اس کو پتا چلا نہیں یہ شخص نہیں کوئی اور عالم ہے تو وہاں تقلید کو بدلنا واجب ہے یعنی اس انسان کی آپ تقلید کریں گے عالم ہو اور عالم اسے کہیں گے جو اپنے زمانے کے جو مشتہی دین ہیں اس میں سب سے بہتر ہو یعنی ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ احکام الہی کو بہتر سمجھ لائے اس کا علم دوسروں سے زیادہ ہے یہ ایک مسئلہ زیادہ ہے زیادہ ہے موسیقی